اسلام علیکم پرگرام ڈریپلے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران صدیق اور بڑی ہیپننگ ہے آج پاکستان کرکٹ میں محسن نکوی نے صبح آج ایک ملاقات کیا اور ان کے حوالے سے کافی سٹریٹمنٹ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر اور جو چینجز ہونے والی ہیں اس پر سامنے آ رہے ہیں سابق کرکٹر سے بھی محسن نکوی نے ملاقات کی جس میں مصبا اولا یونستان شاہدہ فریدی شویب ملیک اس طرح کے بڑے نام شامل ہیں اور ان کو ساتھ لوپ میں لے کر جو ہے وہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ بابر آزم کو کپتان برقرار رکھنے کا آپ نے فیصلہ کیا یا پھر ان کو ریموب کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ سابق کرکٹر سے مشورے کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا شان مسود پر انہوں نے گرین سگنل دیا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کپتانی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے کافی مصبت جو ہے وہ فیڈبیک ان کو محصول ہوا ہے سینٹرل کانٹیک اور دیگر بہت ساری باتیں محسن نکوی نے کی جس پر آج ہم پرگرام میں گفتگو کریں گے اور اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کافی کچھ ہونے والے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں اور محسن نکوی کافی آج کل کرکٹ بورڈ میں بیزی ہیں اور دیگر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی وہ کافی بیزی ہیں آج انہوں نے ملاقات میں ساپیوں سے بھی ملاقات کی انہوں نے غیر اسمی وہاں پر بات چھیت بھی کی میٹنگ بھی کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا کیا ہوتا رہا آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ پارٹر میں محسن نکوی نے کیا کیا کہا اس حوالے سے ریپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر پرگرام میں آ کر گفتگو شروع کریں گے تو ڈیٹیل ریپورٹ آپ نے دیکھی اور غلام مرتضی جو کہ لاہور میں ہمارے ریپورٹر ہیں ان سے ہم پرگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے غلام مرتضی پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ کو لیکن آپ کو ویلکم کرنے سے پہلے آپ جو کذافی سٹیڈیم میں آپ سے کچھ دیر پہلے موجود تھے کیونکہ محسن نکوی نے ہی یہ سارے کام کا کذافی سٹیڈیم میں بھی آغاز کیا ہے تو کذافی سٹیڈیم میں جو کام کے حوالے سے تفصیلات ہیں غلام مرتضی آپ سے کچھ دیر پہلے وہاں موجود تھے ان سے بات کرتے ہیں غلام کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے اور آپ گراؤنڈ میں وہاں پر موجود ہیں اور آپ نے کیا دیکھا اور کس طرح سے کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے چیمپئن ٹوفی دو ہزار بچیس آئندہ سال فروری اور مارچ کے مہینے میں پاکستان میں ہوگی جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں تیاریوں میں سٹیڈیم کی رینوویشن سب سے اولین ترجی ہے اور اسی لیے کذافی سٹیڈیم کی مین بلڈنگ کو گھرا دیا گیا ہے فیروزپور روڈ اینڈ پہ کذافی سٹیڈیم کی مین بلڈنگ باقی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن سمیت آفیسز موجود تھے گیلریز بھی موجود تھی اور دوبارہ سے مین بلڈنگ کو بنایا جائے گا مین بلڈنگ کو گراؤنڈ کے بلکل قریب رائے جائے گا جس میں میزبان ٹیم اور مہمان ٹیم دونوں کے ڈریسنگ روم بنایا جائیں گے اور اسی طرح چیرمن آفیس سمیت دیگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیسز بھی بنایا جائیں گے بیسمنٹ بنایا جائے گی بیسمنٹ میں پارکنگ کا وسیع انتظام بھی کیا جائے گا جبکہ مین بلڈنگ کے اوپر گیلریز بنایا جائیں گی مین بلڈنگ کے ساتھ ہی عمران خان انکلوئیر ہے اس کی بھی توسیح کی جائے گی شائکین کے بیٹھنے کی گنجائش بڑھائی جائے گی اور اس کے اوپر بھی وی آئی پیس گیلریز بنایا جائیں گی لیف سائیڈ پہ فضل محمود انکلوئیر ہے اس کو بھی اسی طرح عمران خان انکلوئیر کی طرز پر ہی اس کی رینویشن بھی کی جائے گی پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمام طرح جو رینویشن ہے وہ اسی سال کے انڈ تک مکمل کر لی جائے گی کیونکہ آئندہ سال چیمپنن ٹروفی ہونے اور اس سے پہلے پہلے تمام انتظامات مکمل کرنے ہیں تو قدافی سٹیڈیم کی رینویشن کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کراچی سٹیڈیم کی بھی رینویشن کا جو پلان ترتیب دیا گیا ہے اس کی رینویشن بھی آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گی اور یہ تمام طرح جو کام ہے اسی سال کے انڈ تک مکمل ہونے ہیں بہت ڈیٹیل میں غلام مرتضی نے جو ہے وہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا چیمپنس ٹروفی کے حوالے سے کچھ ابھی مجفزہ جو شیڈیول ہے جو گروپ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی تھی اس حوالے سے ملہ مرتضی سے ہی اپ ڈیٹ جانتے ہیں کہ کیا کیا گروپ ہو سکتے ہیں شیڈیول کیا ہو سکتا ہے ڈیٹس کیا ہو سکتے ہیں اور وینیوز اس کے کیا کیا ہوں گے ملہ مرتضی توڑا اگاہ کی جئے گا کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کا سکیجول آئی سی سی کو بجوا دیا گیا تھا اور آئی سی سی نے اس کی منصوری دے دی ہے اب آئی سی سی کی جانب سے متعلقہ بورڈ کو یہ سکیجول بجوایا جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی متعلقہ بورڈ کی جانب سے اس کو منظور کیا جاتا ہے تو آئی سی سی کی جانب سے بقائدہ طور پر چیمپئن ٹروفی کا سکیجول اناؤنس کر دیا جائے گا اس چیمپئن ٹروفی میں آٹ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں پاکستان میزبان ہے ہمسایہ ملک بھارت بنگلہ دیش افوانیستان آسٹیلیا انگلینڈ ساؤڈ آفریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں اس میں شرکت کریں گی فروری اور مارچ کے مہینے میں آئندہ سال یہ چیمپئن ٹروفی کا انعقاد ہونا ہے انیس سو چھینوے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں آئی سی سی کا ٹارنمنٹ یہاں پہ کھیلا جائے گا اور اس کے لئے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں بہت بہت شکریہ غلام مرتضہ کافی ڈیٹیل سے آپ نے آگاہ کیا پرگرام میں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آ کر کذافی سٹیڈیم میں جو آج ہوتا رہا ہے محسن لکوی کے اجلاس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا خبریں سامنے آئی اس حوالے سے بریک کے بعد بات کریں پرگرام میں ایک مطبع پھر خوش آمدید اور اب بات کرتے ہیں جو آج میٹنگ ہوئی پاکستان کریٹ بورٹ کے ہیڈکوارٹر میں اور صاحبیوں سے جو غیر رسمی بات چیت ہوئی محسن نکوی کی کیا کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں وہاں پر موجود تھے ہمارے ریپورٹر غلام مرتضہ غلام مرتضہ سب سے پہلے تو پورا دن آج کیا کیا ہوتا رہا پاکستان کریٹ بورٹ میں لگیوں رہے کہ محسن نکوی کا کافی بیزی دن گزرا ڈیٹیل بتائیے گا پہلے ہوا کیا پورے دن جی جی چیئرمن پاکستان کریٹ بورٹ محسن نکوی سے آج غیر رسمی طور پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور مکمل طور پر ایک میٹنگ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی تھی اور اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھی انٹرنیشن کرکٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی پاکستان کی جو پرفارمنسی ورڈ کپ میں اور کھلاڑیوں کی کیا مستق بھی لوگا اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی سینٹر کانٹیکٹ کی انہوں نے بات کی اس کے بعد فرس کراس کرکٹ کی انہوں نے بات کی کوچس کے حوالے سے بات کی گئی وومن کرکٹ کی بات کی تو تقریباً پاکستان کرکٹ کے تمام ہی جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے تو پہلی بات کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنسی ورڈ کپ میں اس کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے تو ان کی جانت سے کہا گیا کہ گیری کریسٹن جیسن گلیسپی اور ازر مہمود کو پاکستان بلا لیا گیا ہے وہ تمام لوگ اس ورڈ کپ میں جو پرفارمنس تھی اس میں گلتیاں جنہوں نے کی تھی اور جو جو گلتیاں ہوئیں ان کی نشاندہ ہی کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ کون سے ایسے پلیرس ہیں جن کو ڈراب کرنا ہے اور کون سے نہیں ہے ایک ہلاڑیا ہے جن کو دوبارہ ٹیم میں لے کے آنا ہے تو اس طرح کی کافی سارے انہوں نے ڈسکسن کی کہا کہ کوچز یہ فیصلہ کریں گے ساتھ ہی کیونکہ میڈیا پر بہت سارے لوگ سابق ریکٹر بھی کچھ تنقید بھی کرتے ہیں کچھ رائے بھی دیتے ہیں اور کچھ پوزیٹیو کچھ ایسی جو بری پرفارمنس کا حل بھی بتاتے تو سابق ریکٹرز کے ساتھ ان کے جو رابطے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے ساتھ تو وہ بھی انہوں نے ڈسکروز کیا کہا کہ تقریباً بیس کے کرکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا انہوں نے بہت ساری سریع ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کے پلیئرز کو پاکستان کے ڈومیسٹک سٹرکچر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تو ان کی جانب سے کچھ رائے بھی دی گئی اور کہا گیا کہ کپتانی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سابق کرکٹرز کریں گے میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ چیئرمنہ ہیں باقی جو کرکٹرز ہیں وہ کرکٹ کی سوچ بوجھ رکھتے ہیں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے ان کو کافی تجربہ ہے تو اس حوالے تو انہوں نے کہا کہ بابا رازم کی تبدیلی کا فیصلہ سابق کرکٹر کریں گے وہ جو رائے دیں گے کوچز جو رائے دیں گے ان سب کی رائے کے روشنی میں بابا رازم کی تبدیلی کو ممکن بنایا جائے گا تبدیلی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد دومیسٹک ٹریکٹ کی کافی ساری بات ہوئی کیونکہ دومیسٹک ٹریکٹ میں پاکستان کے بہت سای ایسے پلیئرز ہیں جو پرفارم کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں بنتے اور اگر کوئی ٹیم کا حصہ بنتے تو انہیں ایک دو میچیز کے بعد ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی کہا کہ جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو متواہتر مواقع بھی دیے جائیں گے اور ڈومیسٹک ٹریکٹ کھیلنا تمام پلیئرز کے لیے لازم ہے بہت سارے پلیئر ہیں جو لیگ کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں پاکستان کو ترجیح نہیں دیتی تو ان کے حوالے سے بھی کہا کہ پاکستان کھیلنا سب سے پہلی ترجیح ہے لیگ کرکٹ کے لیے نہ تو اینو سی جاری کیے جائیں گے اگر آگے کوئی سیریز ہے جیسے ٹیس سیریز پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز کھیلنی ہے تو اس میں ممکنہ جو کھلاڑی ہوں گے ان کو اینو سیز نہیں دیے جائیں گے بلکل رضوان بابر اور شاہین اس میں شامل ہیں جو کہ شاید جی ٹی ٹوئنٹی جو کینیڈا میں ہوتی ہے اس کے لیے ویزا مانگ رہے تھے شاید ان تینوں کھلاڑیوں کو جو کہ ایک کٹیگری میں ہیں ان کو شاید ویزا نہیں ملے گا بلکل ایسا ہی ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور پلیئرز بھی ہے جن کو اجازت نہیں ملے گی مختلف لیگ کھیلنے کی تو یہ بھی انہوں نے لیگ کے حوالے سے بغایدہ طور پر کہہ دیا میری طرف سے کچھ اور جنرلیس ان کی طرف سے question کیا گیا کہ جب ٹائم ایک جس میں کریکٹر فری ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ لیگ اگر وہ کھیلنا چاہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھا جائے گا کہ وہ لیگ ان کے لئے کتنی فائدے مند ہیں پاکستان کے پلیئرز کے لئے کتنی فائدے مند ہیں آیا کہ ان کو پاکستان میں رہنا ضروری ہے یا لیگ کھیلنا ضروری ہے تو وہ دیکھنے کے بعد اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا اور کافی ساری کیونکہ فٹنس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ رہی تھی آزم خان کی فٹنس کے حوالے سے اور بھی کچھ پلیئرز ہیں کافی سارے ان کی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ایک بقاعدہ طور پر اب پاکستان کرکٹر بورڈ نے اللہ عمل بنا لیا ہے کہ جو فٹ ہوگا سینٹرل کانٹریکٹ اسی کو ملے گا نہ کہ پاکستان کے نیشنل ٹیم کا بلکہ جو فرس کلاس کرکٹر ہیں ان کو بھی ان میں بھی فٹنس کو پہلی اولین ترجیح دی جائے گی فرس کلاس ہو چاہے نیشنل کرکٹ ہو تو اس میں فٹ پلیئر کو سینٹر کانٹریکٹ دیا جائے گا مرتضہ آپ نے آپ نے ابھی کہا کہ بہت زیادہ کرکٹر سے کوئی بیس کرکٹر سے رابطہ کیا ہے اور یہ کریں گی کیا بیس کرکٹر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا ادھر ادھر آپ کو کھپانے پڑے یا آپ کو لگانے پڑے تو یہ تو بلکل پھر ایک کھچڑی بن جائے گی کیونکہ ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے ہر قسم کے کام کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے فریم آف مائنڈ الگ ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں سے رابطہ کیا ہے ایک کوئی تجویز دے گا ایک کوئی تجویز دے گا تو یہ تو الٹا اور کنفیوز نہ ہو جائیں گے پاکستان کی جو پرفومنس اس کے بعد کرکٹر سے رابطے کیے گیا اور کرکٹر نے خود بھی کہ جہاں جہاں میں نشان دے ہی کی کہ پاکستانی ٹیم نے برا کھیلا پاکستان کی پرفومنس بری تھی تو اس کے حوالے سے ان سے ڈسکشن ہوئی اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں کن کو لے کے آنا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ان سے سجیشن لی جاری ہیں کہ بورڈ کے معاملات جو ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں ٹیم کیسے بہتر ہو سکتی ہے فرس فلاس سٹکچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے ہم اپنے گراؤنڈز کیسے بہتر کر سکتے ہیں چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں وومن کرکٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے ان کو نوکری دینا یا ان کو بورڈ میں لے کے آنا یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا بلکل اور کہہ جا رہا ہے کہ جو تین چار جو اس میں سے کرکٹرز ہیں ان کو شاید منٹور بنانے کا بھی فیصلہ ہو اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ٹیموں کے ساتھ ان کو لگایا جا سکتا ہے تاکہ نیچے سے جو ہے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اُبھر کر سامنے آئے فیٹنس کی بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ میں کیونکہ گیری کرسٹن نے بھی اپنی ریپورٹ میں اس پر کافی تشویش کا اظہار کیا ہے تو میں نے سنا ہی کہ آج جو محسن نکوی ہیں انہوں نے کہا کہ فیٹنس کو اب ہم سینٹرل کانٹریکٹ سے مشروط کریں گے جو کہ ایک بڑی بات ہے پہلے شاید ویسے تو فیٹنس ظاہر ہے ہر کرکٹر کے لیے ضروری ہے چاہے وہ کانٹریکٹڈ ہو یا سینٹرلی کانٹریکٹڈ نہ ہو لیکن اس کو اس سے مشروط کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں کچھ حدثے سے ایسے کرکٹرز بھی شامل ہو رہے تھے جن کی فیٹنس بہتر نہیں تھی تو اس کے حوالے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی جاری ہے اور نیشنل ٹیم کا جو کانٹریکٹ حاصل کرے گا وہ فیٹنس سے مشروط ہوگا فرس کلاس کا جو کانٹریکٹ کسی بھی پلیئر کو ملے گا وہ بھی فیٹنس سے مشروط ہوگا ایون کے جو ڈسٹریک کرکٹ ہوتی ہے چاہے وہ انڈر نائنٹین کرکٹ ہو یا سینئر ڈسٹریک کرکٹ ہو تو اس میں بھی فیٹنس کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس پلیئر کی سیلیکشن تب ہی کی جائے گی جب وہ مکمل طور پر فیٹ ہوگا یو یو ٹیسٹ دوبارہ سے کروائے جائیں گے دیگر جو فیٹنس کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہیں وہ پاس کرنے ہوں گے تو اس کے بعد وہ ٹیم میں آئے گا فرس کلاس کرکٹ کھیلنا بہت امپورٹنٹ ہے جو فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلتا اسے پاکستانی ٹیم کا حصہ بھی نہیں بنایا جائے گا یہ بھی موسی نکوی کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو فیصلہ کر لیا گیا ہے بلکل اور مزید اب جو کیونکہ انہوں نے کہا کہ گیری کرسٹن کو بلائیں گے جیسن گلیسپی کو بلائیں گے بڑی حران کنسی چیز مجھے اس میٹنگ میں لگی کہ ابھی تک جو بزم ہیں اور گیری کرسٹن ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام میں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتا پروگرام میں ایک مطبع پھر خوش آمدید اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب جو پاکستان کی نئے سیریز ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز ہے جس میں دو ٹیس میچز کھلے جائیں گے اور اس کی موسی نکوی کے مطابق اس کی ڈیٹس جو ہے وہ فائنل کر لی گئی ہیں وینیو بھی فائنل کر لی گئے ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر کام کا سلسلہ جاری ہے غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتضی کوئی آپ کو دو ٹیس میچز ہیں اس کی ڈیٹس کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے اور سنا یہ کہ کراچی اور راولپنڈی ان دو ٹیس میچز کے مزبان ہوں گے کراچی اور راولپنڈی اور ملتان سٹیڈیم کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ تینوں جو سٹیڈیمز ہیں وہاں پہ یہ دو ٹیس میچ کرانے کے حوالے سے پاکستان کرکر بورڈ کی جانب سے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے کیونکہ کراچی، راولپنڈی اور ملتان شامل ہیں اس وجہ سے کراچی، کراچی، راولپنڈی اور ملتان شامل ہیں اگست کے آخری ہفتے میں جو بنگلہ دیش کے خلاف جو ہونے والی دو میچز پر مجتمع ٹیس سیریز کا اعلان پاکستان کرکر بورڈ آئندہ ایک دو روز میں کر دے گا تو آگست کے آخری ہفتے میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی ہوم سیریز ہونی ہے تین وینیوز میں سے دو سرک کیے جانے ہیں جس میں کراچی، راولپنڈی اور ملتان شامل ہیں جو کام کا سلسلہ ہے قدافی سٹیڈیم میں ظاہرے جاری ہیں تو لگتا ہے آپ کو جس پیمانے پر کام ہو رہا ہے کیونکہ وقت بڑا کام ہے ہمارے پاس اور چیمپنس ٹروفی سے پہلے پہلے چیمپنس ٹروفی پہ بھی ہم آتے ہیں آج موسین نکوی نے چیمپنس ٹروفی پہ بھی بات کی ہے آپ کو یہ چیمپنس ٹروفی سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کام؟ جی موسین نکوی کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری چیمپنس ٹروفی کی تیاروں میں سب سے اولین ترجیہ ہے سٹیڈیم کی رینوویشن تو رینوویشن مکمل ہو جائے گی کتافی سٹیڈیم کی جو مین بیلڈنگ ہے اسے مکمل طور پر گرا دیا گیا ہے اور اس کا ملبا اٹھانے کا عمل جو جاری ہے جیسے ہی ملبا اٹھا لیا جائے گا وہاں پہ دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوگی دیگر چیزیں وہاں پہ بندنا شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ ارادہ ہے کہ اسی سال کے انڈ پہ جو تمام طور رینویشن ہے کتافی سٹیڈیم کی ہو جائے کراچی سٹیڈیم اور اس میں پنڈی سٹیڈیم بھی شامل ہے تو ان کی رینویشن اسی سال کے انڈ تک مکمل کرنی ہے اور آئی سی سی کا اجلاس ہے آپ نے جیسے کہا چیمپئن ٹروفی کے حوالے سے تو آئی سی کا اسی مہینے میں اجلاس ہے تو بیس یا اکیس طریق کو چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او سلمان نصیر اس میں شرکت کریں گے تو وہ بیس یا اکیس کو جائیں گے تو اس میں بقاعدہ طور پر جو رینویشن اس کی اس کے اوپر بھی بریفنگ دی جائے گی بتایا جائے کہ یہ ہماری رینویشن ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو چیمپئن ٹروفی کے وینیوز چیزیں ہیں وہ تمام طرح ڈسکس کی جائیں گی اور موسٹ پوبلی زیادہ انکان اسی طرح دکھائی دے رہا ہے کہ چیمپئن ٹروفی سے پہلے پاکستان کے تمام جو سٹیڈیمز ہیں جن میں لاہور کراچی اور پنڈی کے سٹیڈیمز شامل ہیں ان کی نویرنویشن مکمل ہو جائے گی اچھا مجھے جو چیز تھوڑا سا جس نے سرپرائز کیا پاکستان میں جو سٹیڈیم ہے اس پر بات فینس کے حوالے سے ہوتی ہے کہ فینس کی فیسلیٹیز اس میں اتنی نہیں ہے ویو جو ہے وہ اچھا نہیں آتا بڑی مشکلات سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے لیکن جو کام کا سلسلہ لاہور میں شروع ہوا پہلے وہ وہاں سے شروع ہوا جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں بڑی بلڈنگز ہیں جہاں پہ وی آئی پیز لوگ بیٹھتے ہیں کراچی میں اگر ہم بات کریں تو کراچی میں بھی ہمیں یہی سننے کو مل رہا ہے کہ سامنے جو بلیک سکور بورٹ آپ کو نظر آتا ہے وہاں سے بیلڈنگ بننا شروع ہوگی تو ان بیلڈنگز کا فینس سے مجھے نہیں لگ رہا کوئی تعلق ہے اور جو اصل کام ہونا ہے وہ نیچے ہونا ہے جہاں پر فینس بیٹھتے ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے ان کو جنگلے نظر آتے ہیں گین کے بجائے ویٹسمن کے بجائے کام جس طرف ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ہوتا وہاں مجھے نہیں دکھائی دے رہا عمران بھئی جو پاکستان میں رینویشن کا جو پاکستان کے لئے بورٹ ہے جو پلان بنایا ہے تو اس میں مختلف فیزیز ہیں پہلے فیز میں جس طرح کذاپی سٹیڈیم کی بات کر لی جائے تو مین بیلڈنگ جو تھی ایک تو وہاں پہ پارکنگ نہیں تھی وہاں پہ پارکنگ بنے گی کیونکہ کوئی بھی گاڑی آتی کوئی بھی چیز آتی وہاں پہ پارک نہیں ہو پاتی تھی تو بیسمنٹ میں پارکنگ بنے گی اسے تھوڑا آگے لے کے آئیں گے ان کے اوپر گیرلیز بنے گی اس کے دو ساتھ انکلویر ہے لیف پہ فرزل محمود انکلویر ہے اور رائٹ پہ عمران خان انکلویر ہے ان کی رینویشن بھی ساتھی اس پلان میں شامل ہے تو ان کو جو دونوں انکلویرز ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے قریب لائے جائے گا اس کے اوپر بھی گیرلیز بنے گی اس میں گنجائش بھی بڑھائی جائے گی تو پہلے فیز میں دو انکلویرز ہیں ان بیلڈنگ ہے اور دوسرے فیز میں اسی طرح دوسرے جو اینڈ پہ فار اینڈ پہ مختلف جو بیلڈنگ ہے اسے بھی آگے لے کے آئیں گے ان کے ساتھ جو انکلویرز ہیں ان کو بھی آگے لے کے آئے جائے گا تاکہ ویو سٹیڈیم کا بہتر ہو سکے تو شائقین کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیونکہ مختلف فیزیز ہے چیمپئن ٹوفی قریب ہے تو اگر سارے سٹیڈیم کو آگے لے کے آنے کی چلیں غلام ارتضیٰ کیک ہے بریک کے بعد اس پہلو پہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے ہیں پروگرام میں وقت تو ایک بریک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قضافی سٹیڈیم کی رینویشن پر اور فینس کے حوالے سے بات کر رہے تھے غلام ارتضیٰ جس طرح میں نے بات کی کہ فینس کے حوالے سے بھی کام جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل دی وہ ڈیٹیل آپ بے رہے تھے تو کنٹینیو کیجئے گا اس کو جی جو مین بیلڈنگ ہے اس کے لیف سائیڈ پہ فرزل محمود انکلوئیر ہے اور رائٹ سائیڈ پہ عمران خان انکلوئیر سے ہیں اس کی گنجائش بڑھائی جائے گی وہ تھوڑا گراؤنڈ سے دور تھا تو ان کو بھی قریب لے کے آئے جائے گا تاکہ تاکہ ویو بہتر ہو سکے اور ان کے اوپر بھی اسی طرح گیلیز بنائی جائیں گی تاکہ گنجائش بھی بڑھ جائے گی اور دیگر جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گی یہ پہلا فیز ہے جو کنافی سٹیڈیم میں اس کا جو دوسرا فیز ہوگا دوسری جانب جو بیلڈنگ ہے اسے بھی گراؤنڈ کے قریب لائے جائے گا ان کے سائیڈوں پہ جو انکلوئیرز ہیں جس میں سعید احمد انکلوئیر ہے اور دیگر سعید احمد انکلوئیر ان کو بھی آگے لے کے جائے گا تو مکمل طور پر فیزیز میں یہ کام کیا جائے گا تاکہ کیونکہ چیمپین ٹروفی میں آپ کو بھی پتہ ہے وقت کم ہے اگر سارے سٹیڈیم کو ان کا ویو بہتر کرنے کے لئے اقدامات کیا جاتے تو پھر شاید چیمپین ٹروفی تک یہ اقدامات مکمل نہیں ہونے تھے اس وجہ سے مختلف فیزیز میں پاکستان کرکلوئیرز نے یہ پلان بنایا کہ جو ویو ہے اس کو بہتر کیا جائے شائعکین کے بیٹھنے کی جگہ بہتر کی جائے ان کو زیادہ فہولیات دی جائیں اور اسی طرح پاکستان کرکلوئیرز بورڈ کی جانب سے اور مزید بھی پلان بنایا جا رہے ہیں کہ ہوتل کے حوالے سے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں کہ لاہور میں جب بھی کوئی ٹیم آتی ہے تو بہت سارے ٹرافک کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کرکلوئیرز بورڈ کی جانب سے حل کرنے کے لئے نشتر سپورٹس کمپلیکس کے قریب بھی ہوتل بنانے کے حوالے سے اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں تو مختلف فیزیز میں مرحلوں میں یہ اقدامات کیا جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے آگے ٹورنمنٹس ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور تمام جو رینویشن ہے وہ بھی مکمل ہو سکے اگر پاکستان اسی طرح جو کراچی کا سٹیڈیم ہے وہاں پہ بھی ایک دو روز میں یہ جو رینویشن کا کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی چیمپئن ٹرافی سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ترجیح ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے بلکل اور لاہور کی جس طرح آپ نے بات کی لاہور کیونکہ ایک مین وینیو ہے پاکستان کا ہیڈکوارٹر بھی ہے اور سب سے جو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ لکی ہیں ہم لوگوں کو تو وہ میچ نہیں ملے آپ لوگ لکی ہیں کہ انڈین کرکی ٹیم بھی وہاں پر آئے گی ویراد کولی اور روز شرما وہاں پر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو گراؤنڈ کا لک بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ ہے تو کہاں تک امید آپ کو لگ رہی ہے کیا کدافی سٹیڈیم کے ہیڈکوارٹرز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا اس مرتبہ جمہور ٹوٹے گا اور انڈین ٹیم واپس آئے گی مجھے لگ رہا آئے گی کیونکہ دوہزار چھبیس میں ہم نے بھارت جانا ہے تو اگر دوہزار تیس میں بھی ہم گئے تو اگر مجھے لگتا ہے اب اگر انڈین ٹیم نہیں آئی تو پاکستان دوہزار چھبیس میں کوئی سخت فیصلہ کر سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کم جی آپ نے بالکل صحیح نشان دہی کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا ایشین کرکٹ کاؤنسل کا ٹورنمنٹ تو نہیں آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں جو اگر بھارتی کرکٹ بورڈ انکار کرتا ہے تو وہ آئی سی سی کو انکار کرے گا اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں جو بڑے عوضوں پر براجوان ہیں ان کی جانے سے یہ امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حالات اچھے ہیں امید کر رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان میں آئے گی اور تمام طرح جو میچیز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے پوری چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی اور ہم ہوسٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہیں انشاءاللہ ہم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے بھی کہہ رہے ہیں اور چیمپئن ٹرافی میں بھارتی ٹیم امید کر رہے ہیں کہ ضرور آئے گی کرکٹ پاکستان میں جو انڈین ٹیم کافی عرصے پہلے آئے تھی تو اسی طرح کا ویلکم بھی انہیں ملے گا اور بڑے پلئیرز پاکستان میں کھیلتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی میں انڈین ٹیم کے میچیز نہیں رکھے گے جو اب ابتدائی طور پر سکیچول بنایا گیا تو امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی نیکس کوئی پلان ہوگا چلے میں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل وغیرہ میں پہنچے اور ان کا سیمی فائنل جو ہے وہ کراچی میں ہو تو پھر دونوں ٹیموں کا دونوں فینس کے شہروں کا جو ہے وہ برابر ہو جائے گا اور دونوں ہی فینس جو ہے وہ رویس چرما وراد کولی اور انڈیا کے جو بڑے کھلاڑی ہیں ان کو کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے بہت بہت شکریہ غلام مرتضیٰ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ